اسلام علیکم خوش آمدید میرے چینل این علم پر پچھلے چند دنوں میں پاکستان میں جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر ہر باشعور پاکستانی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ مزید چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور جب ہم کڑیوں سے کڑییں ملائیں گے اور چیزوں کو یک جا کریں گے تو پکچر کلیر ہو جائے گی کہ آخر ہونے کیا جا رہا تھا اور کیا ہو رہا تھا چائنہ اپنی ٹریڈ کا ایک بڑا حصہ یو ایسے سے کرتا ہے یعنی کہ یو ایسے اس کی ٹریڈ کا ایک بڑا حب ہے اس کے بعد یورپین مارکٹ آتی ہے اور اس کے بعد دنیا کے دوسرے ممالک ہیں چائنہ اپنی ٹریڈ کے لیے چائنہ سی کا راؤنڈ استعمال کرتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ چائنہ کی اگرتی ہوئی معیشت اور یو ایسے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یو ایسے کو کبھی بھی پسند نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ چائنہ اور یو ایسے میں ٹریڈ وار بھی رہی جس میں دونوں نے ایک دوسرے پر ٹیکس امپوز کیے مگر چائنہ نے کبھی ہار نہیں مانے اگر چائنہ سی کا راؤنڈ ٹریڈنگ کے لحاظ سے بلاک کر دیا جائے تو چائنہ کی ٹریڈ مفلوج ہو کر رہ جائے گی اور یہی پلان یو ایسے کا تھا جس نے چائنہ کو گردن سے دپوچنے کا پلان بنا رکھا تھا اسی لیے چائنہ کے تھنگ ٹینگ نے آلٹرنیٹ راؤنڈ کی طرف دیکھنا شروع کیا تو کرہ فال پاکستانی گوادر سی پورٹ پر نکلا جو کہ ایک بہترین راؤٹ تھا اور اپنی بہت سی بیلٹ ان خوبیوں کی وجہ سے چائنہ کے لیے آئیڈیل جگہ تھی اور یہی سے سی پیک نے جنم لیا یہ راؤٹ چائنہ پاکستان ایران ترکی اور ترکی سے ایورپ تک رسائی دیتا ہے اسی طرح براستہ افوانستان سے سینٹرل ایشیا تک مکمل رسائی تو یہ ایک مکمل محفوظ راستہ تھا چائنہ کے لیے جس کے لیے اس نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی اور پاکستان کی بھی بہت ہیلپ کی چائنہ ایران اور ریشیا کے آئیڈ کا سب سے بڑا کنزیومر ہے چائنہ کے لیے آئیڈ کی ترسیل بھی سی پورٹ سے ممکن تھی اور وہ اس راؤٹ سے اپنی ضروریات کو پوری کر سکتا تھا اسی وجہ سے امریکہ پاکستان سے ناخوش تھا اور سی پیک کے ڈیٹلی اگینسٹ بھی اس نے پاکستان کو ہر طریقے سے پریشر رائز کیا کہ کسی طرح پاکستان اس ڈیل سے نکل جائے اور اس نے انڈیا کا تھریٹ تیار کیا پاکستان کے لیے اور ریسنٹلی انڈیا چائنہ کا جو کانفلکٹ ہوا ہے وہ بھی دراصل سی پیک کو لے کر ہی ہوا ہے گلگت پلتستان جہاں سے چائنہ کا راستہ ہے سی پیک کے لیے وہاں پر انڈیا اپنے آقا امریکہ کے زور پر آئے روز دھمکیے دے رہا تھا کہ وہ جب چاہے اس علاقے پر قبضہ کر سکتا ہے یہی وجہ تھی کہ چائنہ نے اس فتنے کو جڑ سے کھارنے کے لیے انڈیا کو وہاں پر گھیرا اور اس سینسٹیو ایریا کو سیکیور کیا چائنہ نے اپنی انویسمنٹ اور علاقے کو سیکیور بناتے ہوئے ریسنٹلی ایران کے ساتھ بھی تعلقات بڑھائے اور وہاں پہ فورٹی ٹو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ کا پلان دیا یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا دوسری طرف دنیا میں ایک نیا بلاک بننے جا رہا تھا جس میں ترکی ایران پاکستان رشیہ اور چائنہ شامل ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یو ایسے کبھی بھی اس چیز سے مطمئن نہیں ہو سکتا آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح یو ایسے نے ترکی کو ایف تھرٹی فائف کی دیل سے روکھا ترکی کی کرنسی کو ایک دن میں ہی پندرہ پرسنٹ دی ویلیو کر دیا اور اس کی ایکانومی کو کس قدر نقصان پہ جایا ایران کے ایکمی ریاکٹر پر سائبر اٹیک کا ہونا اور اسے تباہ کرنا اور اسی طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو امریکان ان تمام منصوبوں کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں اب آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف پاکستان میں کلائمٹ چینج کے حوالے سے بلینٹری منصوبے پر کام ہوا اور یہ بہت بڑی تبدیلی کا منصوبہ ہے مگر ریسنٹلی امریکہ میں ہونے والی کلائمٹ چینج کانفرنس میں پاکستان کو جان بوجھ کر مدعو نہیں کیا گیا اسی طرح ریسنٹلی پاکستان کو یوکے نے ریٹ لسٹ میں داخل کروا دیا حالانکہ جرمنی، فرانس اور انڈیا کی کوویڈ نائنٹین کی ریشو پاکستان کی نسبت زیادہ ہے مگر پاکستان کو جان بوجھ کر ایڈ کروایا گیا اسی طرح ایک اور ٹیررس گروپ میں یوکے نے پاکستان کا نیم ایڈ کروا دیا اور ریزن یہ دی گئی کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ، ٹیررس ایشوز اور ایکسٹریمیسٹ ایشوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ شائع کروای گئی کہ انڈیا اور پاکستان میں ایک فل وار ہو سکتی ہے جو خطے کو تباہی سے پچار کر دے گی رپورٹ کا مقصد پاکستان پر پریشر ڈالنا تھا کہ ہم انڈیا کے پیچھے ہیں اور آپ کی اس کے ساتھ جنگ بھی کروا سکتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں آ چکا ہے ٹیررس گروپ میں بھی پاکستان کا نام ایڈ کر دیا گیا ہے اب ایک سٹیپ فردر چلتے ہیں اور پکچر کو کلیر کرتے ہیں کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ایسا کیوں کیا گیا پاکستان ایک عرصے سے فیٹ اف میں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کا نام اس وقت گری ایریا میں شامل ہے پاکستان نے بے انتہا کوشش کر رہی اور کر رہا ہے کہ اس سے جان چھو جائے خدا نہ خواستہ اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جائے گی پاکستان زیرو پر آ جائے گا معیشت جو پہلے ہی آکسیجن پر چل رہی ہے دم توڑ جائے گی اور پاکستان بارٹم پر آ جائے گا تھوڑے ہی عرصے میں فیٹف کا دوبارہ اجلاس ہونا ہے جس میں پاکستان کی تمام کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا اور پاکستان کا نام ریڈ لسٹ میں آنا اور ٹیررس گروپس میں آنا اسی کڑی کی نشانی ہے کہ اجلاس میں ان دو چیزوں کو دکھایا جائے گا کہ آپ کا نام تو ان ان جگہوں پر آ رہا ہے تو ہم آپ کو کس طرح گریر ایری سے نکالیں اب اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھئے گا کہ نیئر فیوچر میں فیٹف کا اجلاس قریب ہے اور اسی اسنا میں ٹی ایل پی اپنا مطالبہ لے کر سڑکوں پر آ جاتی ہے کہ فرنچ ایمبیسیڈر کو ملک بدر کیا جائے چلے ذرا ہم اپنے برادر ملک ترکی کے صدر کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا ری ایکشن اس سرسلے میں کیا آیا تھا ترکی کے صدر کی سٹیٹمنٹ تھی فرنچ صدر ایک ایم نارمل انسان ہے پاگل انسان ہے اس بندے سے بندہ کیا بحث کرے اور بینگ ہیڈ آف آ سٹیٹ یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو کہی گئی مگر ترک بہت اقل مند اور ذہین ہے انہوں نے نہ تو فسادات کیے اور نہ ہی ایمبیسی بند کی اور نہ ہی کسی ایمبیسیڈر کو ملک سے نکالا اب ہم آتے ہیں دوبارہ پاکستان کے حالات کی طرف جہاں پہ ڈی ایل پی کا ایک ہی نعرہ تھا کہ فرنچ ایمبیسیڈر کو ملک بدر کر دیا جائے چلے اس تناظر کو بھی ذرا ہم ورڈ لیول پہ جا کر چیک کر لیتے ہیں کہ اگر ہم فرنچ ایمبیسیڈر کو ملک بدر کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک پر کیا اسرات چھوڑتا اگر پاکستان ٹی ایل پی کے دباؤں میں آ کر ایمبیسیڈر کو ملک بدر کرتا تو ایک میسیج پوری دنیا کو جاتا پاکستان میں ایکسٹریمسٹ بہت طاقتور ہے جن کے ہاتھوں ریاست یرگمال بن جاتی ہے اور ان کی ایڈوائز پر عمل کرتی ہے پاکستان ایک دنجرس ملک ہے اور اس ملک کے ایٹمی اساس سے محفوظ نہیں ہے گورنمنٹ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ بات چپ کی اور میٹر کو اسمبلی میں لے جانے کا وعدہ کیا اور وہاں سے منظوری پر فرنچ ایمبیسیڈر کو ملک بدر کرنے کی آپشن دی اس طرح دنیا میں پاکستان کا یہ امج جاتا کہ یہ ایک گورنمنٹ لیول کا فیصلہ اور پولیٹیکل فیصلہ تھا جس کو بقاعدہ اسمبلی سے نمائندگان نے اپروف کیا فرانس یورپین یونین کا بہت اہم ملک ہے اور یورپین یونین کے فاؤنڈنگ میمبر میں اس کا شمار ہوتا ہے اب ہول پکچر میں اگر آپ فرنچ ایمبیسیڈر کو ملک بدر کرتے ہیں تو یہ پوری یورپین یونین کو اپنے اگینسٹ کرنے کے برابر ہے اگر پاکستان یہ قدم اٹھاتا تو یورپی یونین بھی خاموش نہ بیٹھ تھی جو بھی ٹریڈ ہم اس وقت یورپی یونین سے کر رہے ہیں وہ سب بند ہو جاتی ٹریفلنگ پر بین لگا دیتے یا پوری یورپی یونین آپ کا بائیکارڈ کر دیتی ٹی ایل پی کی طرف سے بیس اپریل کی ڈیڈ لائن تھی کہ اس تاریخ تک ہمارے مطالبات پورے کریں ورنہ بیس تاریخ کے بعد اسلام آباد لانگ مارچ کیا جائے گا دو تین دن میں پاکستان میں جو کچھ ہوا اور جس طرح پاکستان کی مین شہرائیں شہر رکھ سے دبوچ کر راستے مطلوش کر دیئے گئے یہ بغیر کسی پلانی کے نہیں ہوا یہ ایک جامعہ مصوبہ تھا جس میں لوگوں کو گائیڈ کیا گیا کہ کس نے کہاں اور کیا کرنا ہے اس بڑے منصوبے کے لیے آخر مین پاور اور پیسہ چاہیے تھا تو کوسٹن مارک یہاں پر یہ آتا ہے کہ یہ سب کہاں سے آیا ہوگا یہ ایک سوالیاں نشان ہے مگر ریسنڈلی وزیر داخلہ کی طرف سے ٹی ایل پی کو ایک دہشتگرد تنظیم قرار دیتے ہوئے اس کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے اساسے بھی منجمنٹ کر دیا گیا ہیں اور ساتھ ہی اس تنظیم کو فنڈنگ کرنے والوں کو بھی قابل جرم قرار دیا گیا ہے تو یہاں سے ایک بات تھوڑی سی واضح ہوتی نظر آتی ہے کہ اس تنظیم کو فنڈنگ ہو رہی تھی جہاں سے پیسہ آ رہا تھا اور یہ کھیل کھیلا جا رہا تھا بیس اپریل کے لانگ مارچ میں مقصد اسلام آباد کو مفلوج کرنا اور پورے ملک کو بند کر دینا تھا جس کے نتیجے میں فرنچ ایمبیسیڈر کو ملک سے نکلوانا تھا جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں فیٹیو میں ایشو بنتا اور پاکستان کو اس کے اندرونی حالات کی پکچر دکھا کر لا جواب کر دیا جاتا کہ آپ کس بوں سے کلیرنس مانگ رہے ہیں لہٰذا حکومت نے ان سب چیزوں کے تناظر میں ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے جو ضروری سٹیپ تھے لیے اور پیسلے کیے بیرونی طاقتیں ایکسٹرنلی طور پر جیسا کہ پاکستان کا نام ریڈ لسٹ اور ٹیررس گروپ میں ڈالنا تھا کا کھیل شروع کر چکے تھے جبکہ انٹرنلی کھیل کا آغاز ٹی ایل پی نے ایک مہرہ بنتے ہوئے کیا جس نے صرف دو یا تین دن میں ملک کے جو حالات کر دیئے وہ آپ کے سامنے ہیں ہر باشعور انسان کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ تھا یہ ایک فلم تھی جو پاکستان میں چلی جس کا سپانسر کوئی اور ڈریکٹر کوئی اور ہیرو اسے پاکستان سے ہی مل گیا اور پاکستانی قوم ایک جذباتی قوم جو دین کے نام پر سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی کرنے کو تیار اس فلم کو سپر ہٹ بنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا تو سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہوتا جو سی پیک کو تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تباہی کی بہتی گنگا میں انڈیا اور اسرائیر بھی ہاتھ دھونے دیں تو یہ ساری صورتحال تھی آپ سب پڑے لکھے باشعور انسان ہیں ایک اور ایک دو کر سکتے ہیں فرصت میں بیٹھئے اور سوچئے کہ آخر ہمارے ساتھ دین کے نام پر وہ کیا رہا ہے ہمارے ملک میں کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور بیرونی طاقتیں ہمارے ملک میں کس طرح ہمارا پیچھا کر رہی ہیں